اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کی کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے چینل پر آنے والے نئے سبسکرائیورز کا بہت شکریہ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی لوگ پسند آئے تو اپنی رائے بھی ضرور کیجئے گا دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے تین مرتبہ کے وزیراعظم یعنی سابق وزیراعظم یعنی آواز شریف جب ان کو حکومت سے بے دخل کیا گیا اور اس کے بعد ایک عدالت کے مقدمے کے ذریعے ان کو تا حیات نہ سیاست سے ہی نہ اہل کر دیا گیا تو انہوں نے قوم کو ایک بیانیاں دیا کہ ووٹ کو عزت دو یہ وہ بیانیاں تھا جو جمہوری روایات کا امین تھا جمہوری روایات کا حامل تھا اور اس بیانی کیے پاکستان جیسے ملک کو بہت زیادہ ضرورت تھی لہذا میاں نواز شریف کے اس بیانیوں کو جمہوری حلقوں میں بہت زیادہ پذیرائی ملی ویسے بھی میاں نواز شریف کو جس طرح پہلے تو حکومت سے بے دخل اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے سیاست سے نہ اہل کر دیا گیا تو اس تناظر میں میاں نواز شریف ایک مجرم کے بجائے ایک وکٹم کے طور پر یعنی ایک مظلوم شخصیت مظلوم لیڈر کے طور پر اُبھرے ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں اگر اسے دیکھا جائے تو اسی لیڈر کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے جس میں کچھ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہو تو سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ جمہوری بیانیاں کے ووٹ کو عزت دو اس کی حد کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی جمہوری نظام میں ارکان پارلیمان بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنا کہ وزیر آزم یا اور بھی جو منتخب ادارے ہیں سینٹ ہے اور صوبہ ایسملیہ وغیرہ ہیں یہ سب بہت زیادہ آمیت کی حامل ہیں کیونکہ یہ سب جمہوری ادارے مل کر وزیر آزم کو چھنتے ہیں اور ایک جمہوری نظام کی بنیاد ہوتے ہیں جمہوری نظام کو بناتے ہیں بڑھاتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں تو کیا ان ارکان پارلیمان کو ووٹ ملنا چاہیے جو ہوا کے رخ کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں جو کہ جمہوری روایات کے بالکل ایک منافع طریقہ ہیں تو کیا اب بھی سیاسی پارٹیاں سب کچھ بھوئی کرتی رہیں گی جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کیا وہ ایسے ارکان کا خیر مقدم کرتی رہیں گی جو دوسری سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ چھوڑ کر اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یہ امید ہو یا جس کے بارے میں یہ افواہیں ہوں کہ وہ حکومت میں آنے والی ہے گو کہ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں کیونکہ ان میں بھی ابھی محول پوری طرح جمہوری نہیں ہے تو بہت سے ایسے سینئر سیاستدان بھی ہیں جو واقعی کوئی پالیسی اختلاف پر اپنی پارٹی کو چھوڑتے ہیں جیسے کہ ملتان کے بہت سینئر سیاستدان جعوید حاشمی جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ جانے میاں نواز شریف کے پارٹی میں ہیں انہوں نے پارٹی کو چھوڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ واپس پارٹی میں آ گئے لیکن ایسے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دو ہی ہوں گے ان کی تعداد کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے جو یورپی ملک ہیں یا امریکہ کینیڑا وغیرہ ہیں وہاں تو خیر آپ کو اس قسم کی کبھی کوئی بات آپ نہیں سنتے لیکن جو آپ کے پڑوسر ملک ہے بھارت جہاں کے لوگوں کے مزاج اور اتوار پاکستان کے لوگوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں وہاں بھی اس طرح سے پارٹیاں بدلنے کا کوئی رواج نہیں ہے اور شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسی مثال ہو مگر ہماری ملک میں جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وفاداریاں بدلنے کا موسم آ گیا ہو اور ارکانی بارلیمان سے یہ کہا جا رہا ہو کہ چلیے اب اڑنے کے لیے تیاری پکڑیں یہ سب کچھ میں نے اس لئے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے یہ خبریں ہیں اور یا ان افواہوں کی بازکشت ہے کہ موجودہ حکومت میں شامل بیس سے پچیس یا اس سے بھی زیادہ ارکانی اسیمبلی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں بلکہ کچھ صحافی تو یہ بھی کہتے ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اگر پاکستان مسلم لیگ ان کو ٹکٹ دینے کی حامی بھر لے تو وہ فوراں اسی وقت جو ہیں وہ حکومت کو چھوڑ دیں گے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تردید بھی نہیں کی جاتی کوئی اظہار ناپسندیدگی بھی نہیں کیا جاتا اور ایسے روئیوں کی کوئی خوصلہ شکنی بھی نہیں کی جاتی ہمارے جو بہت سینر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں یا جو کولم نگار ہیں جو تفسرہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے روئیوں کی کبھی نہ تو مضمت کرتے ہیں اور نہ اس کی خوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ ایسی جو روایات ہیں یہ جمہوری روایات کے بہت منافی ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گے کہ یہ جمہوری اصولوں کا ایک طرح سے قتل ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ شامل ہیں اور حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں اقتدار میں ہیں اس کی تمام جو مراعات ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دوسری پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیاریاں بھی پکڑ رہے ہیں تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے کم سے کم اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے لیکن جو ہمارے بہت سینئر صحافی حضرات ہیں وہ بڑے فخیہ انداز میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ایسا بس ہونے ہی والا ہے اور اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ میں کئی ہفتوں سے سن رہی ہوں گو کہ میں بہت خوبی یہ جانتی ہوں کہ پاکستان میں سیاسی حالات کبھی سازکار نہیں رہے اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتوں کو بار بار کے ماشاء اللہ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے مشکل حالات میں کام کرنا پڑتا ہے اور زیادہ تر جماعتوں کا وقت اسی میں صرف ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ حکومت بنانے کے لیے اپنے نمبر پورے کر پائیں اور حکومت بنا لیں اور جب بنا بھی لیتے ہیں تو اس میں رہنے کے لیے اسے قائم رکھنے کے لیے بھی انہیں زیادہ وقت اسی جماعت جوڑ میں خرچ کرنا پڑتا ہے کہ کسی طرح سے ارکان اسمبلی انہیں چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں نہ چلے جائیں کیونکہ ایسی روایات ہیں لیکن ایک جمہوری حکومت بنانے کے لیے جمہوری روایات کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور جس طرح کہ جمہوری حکومت کو مصبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہتے ہیں کہ آزادانہ انتخابات ہونے چاہی ہیں تو بلکل ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر جمہوری حد کنڈے ہیں دوسری پارٹیوں کے افراد کو ملا کر حکومت بنانا اس قسم کی روایات کو بھی اس قسم کی رواییوں کو بھی چھوڑنا ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اکثر ایسے ہی بے پیندے کے ابن الوقت افراد کو حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال کرتے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بہت شعور ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے امیدواروں کو قطعی طور پر مسترد کر دیں انہیں ووٹ نہ دیں اور انتہا صرف یہ بلکہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت پر یہ زور دیں کہ اس قسم کی وفاداریاں بدلنے والے امیدواروں کو بار بار آزمانے کے بجائیں وہ نئے خون کو نئے امیدواروں کو سامنے لے کر آئیں یہی ایک طریقہ ہے کہ ایک مصبوط حکومت کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے اور ایسا ہی نظام پنپ سکتا ہے اجازت دیجئے خودہ حافظ